اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو بھی ایک چھوٹی تھی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک دو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ نے یہ ویڈیو انتر کلاس میں دیکھنی ہے ہم ساری زندگی جو ہے انگلیش کے ٹینسز سیکھتے رہتے ہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر اور پی ایکٹیوائز پیسیوائز کہاں باز لگنا ہے کہاں پر لگنا ہے تو ہم ساری زندگی اسی میں پسے رہتے ہیں کہ انگلیش ایک بہت زیادہ بڑی روکیٹ سائنس ہے تو گورے کے ساتھ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے اور آپ نے اس کی بات کو کس طرح آپ نے اس ٹیکل کرنا ہے کیسے رسپانس دینا ہے تو میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا اس ویڈیو میں تو آپ نے وہ ٹپس یاد کر لینی جس ٹو ورڈز ہے اور ٹو ورڈز میں آپ نے بس وہ یاد رکھنے اور اس کے بعد آپ کہیں بھی نہیں پسے ہیں انگلیش بولتے ہوئے جس کے ساتھ بھی بولے گئے تو پہلے تو میں آپ کو ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں اپنا سٹارٹنگ میں جب ہم آئیتے ہیں ہمارا فرسٹ منتہ ہم چار دوستے جیسے کہ آپ میری سٹارٹنگ سے ویڈیوز دیکھتے آ رہے تو سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا ہے ہاتے ساتھ آپ نے ڈوکومنٹیشن کرنی ہوتی ہے آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے ہوتی ہے اور آپ نے اپنی ساری انرولمنٹ وغیرہ ہر چیز کرنی ہوتی ہے اور آپ ٹوٹلی اپنی کلچر سے کسی نیو کلچر میں آتے ہیں اور آپ نے ٹوٹلی آپ چینج ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ایسپٹ کرنا ہے تو جو ہم پاکستان اور انڈیا میں انگلیش بولتے ہیں اس کا ایکسنٹ اور ہوتا ہے تو ایکسنٹ سیکھنے میں یہ مشکل ہوتی ہے انگلیش بلکل آسان ہے یہاں پہ سٹارٹنگ میں آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا تھا تو جو جو بھائی جنہوں نے بینک اکاؤنٹ اوپن کیا ہے آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتی ہے اپلیکیشن میں آپ نے سارا پوزر سیجر کرنا ہوتا ہے اگر کوئی چیز آپ کو اس تک ہوئی ہے تو پھر آپ نے بینک وزٹ کرنا تھا اور بینک میں بتانا ہوتا ہے تو میرا کاؤنٹ اوپن ہو گیا ایک دو اور دوست کا اوپن ہو گیا لاسٹ ایک رہتا تھا اس کا کاؤنٹ اوپن ہی ہو رہا تھا وہ ایک پروسس پر پھرس گیا تھا تو وہ پروسس تھا پکچر کر رہا کہ وہ اس کا موبائل پکچر جو سیل فی ہے نا وہ نہیں ایسٹ کر رہا تھا بینک میں چلے جاتے چاروں بینک میں جاتے وہاں پہ جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وینڈو پرسنٹ ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھئی اس طرح یہ پروسس سے وہ دوست بات کرتا ہے تو میں آپ کو جانا لیکے اپنے ایکسپیزنٹ شیئر کر رہا ہوں تو دوست بات کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جو پروسس سٹک تھا اس کی انگلیش بھی وہاں پہ سٹک ہوگی تو وہ آگے سے یہ کرنے لگ پڑا تو میں نے اسے بجھا بھئی کیا اس نے کہا کہ چوک نہیں رہی میں کی نہیں چوک رہی کہہ سیل فی میرا میری پکچر وہ کہنا چاہا تھا کہ میرا موبائل جو ہے وہ پکچر نہیں اٹھا رہا پکچر بنا دی رہا وہ مجھے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یہ چوک نہیں رہی تو بینک والی کو بھی یہ کہنا ہے کہ بات کرتے جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ چوک نہیں رہی بینک والا اس کی طرح دیکھے اور میں اس کی طرح دیکھوں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے پھر میں نے اس کو تھوڑا سمجھایا کہ سیل فی جو سیل فی کے جو پروسیس سے اس پہ سٹکیا ہے اور سیل فی کا موبائل نہیں ملا رہا تو ڈانٹ بی ہیزیٹیٹ ڈانٹ ٹیک ٹینشن آپ نے اس چیز کو سیریس نہیں لینا اگر انگلیش آپ کی اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے میں اگر اپنا ایکسپینیش کروں اپنا سم ٹائمز ایسا ہے کہ گورا بات کر رہا ہوتا ہے آپ اس کے ایکسنٹ کو جو ایکسنٹ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے انگلیش ٹوٹلی ایزی ہے تو گورا جب بات کر رہا ہوتا ہے تو دو ہی ورڈز ہیں میں آپ کو دو ہی بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو آپ نے یہ یاد رکھنے اور گورا جب بات کر رہا ہوتا ہے تو پہلے اگر وہ آپ سے کچھ پوچھ رہے تو آپ نے اس کو پہلے بھی اس کی بات سننی ہے آپ نے بھی اس کو ٹوکنا نہیں ہے آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا آپ نے اس کی بات سننی ہے بات سننی اب آپ کو پتا نہیں کہ اس نے کیا گیا تو آپ نے اس کو پہلے بولنا یس اگر اس نے کچھ بتایا آپ نے کہنا یس نو یا آپ نے کہنا یا چوٹا سا ورڈ ہے یا وہ کچھ بتائے گا یا ایواز لیونگ ان دیس دیس آئیواز بلیونگ ان بینگر آئیواز بلیونگ انسٹرٹور ان کا ایکسنٹ اس طرح کا ہوگا کہ وہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہو اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہو اور آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا آپ نے اس کی انٹ پر بات کرنا یا اور اگر وہ کچھ پوچھے گا وہ اپنے ایکسنٹ میں پوچھے گا تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے یا بولنا وہ دیکھے گا کہ میں تو پوچھ رہا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے پھر آپ نے کہا تو یا اور نو آپ نے یہ دو ورڈز یاد رکھنے تو آپ نے کبھی بھی گورے کو اگنور نہیں کرنا تو اگنور اگر آپ کروگے تو دائج سے باتوں کہے گا میں اس سے بات کر رہا ہوں مجھے اٹینشن دے رہا تو ایکسنٹ جو ہے نا ان کا سمجھنے میں جو ایکسنٹ ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے انگلیس ٹوٹلی ایزی ہے تو دو ورڈز ہے ایک یاد اور ایک نو اور ایک یہ تھرڈ تھرڈ ورڈ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے یاد اور نوٹ تو ہے نا اور آپ نے گنا اوہ یا 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 بس اتنا کہہ کہ وہ یہ سمجھے گا ہاں اس نے میری بات کا جواب دیا ہے تو آپ نے کسی کبھی بھی اگنور نہیں کرنا ہے اب ایک اور میرا دوست ہے وہ بھی جاتا ہے تو وہ بھی ادھر اپنی سٹوریز نا رہا تھا کہ میں مینجر کو سمجھا رہا ہوں کہ سمجھانی در سٹا کرنا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں دس دس آئی واز پوٹ دس آئی واز پوٹ دے تو میں گئے میں سمجھ گیا سمجھ گیا تو کچھ چیزیں جو ہوتی نا آوشاروں میں سمجھا رہتے ہیں گورا سمجھ جاتا ہے اور اگر میں تو بھی آنسٹ اور ٹو تا پوائنٹ بات کروں تو یہ تو ایک ہٹ کے چیز ہے تو آپ نے کبھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لینا نہ آپ نے اس چیز کی ٹینچ لینے کہ مجھے انگلیس نہیں آتی میں بات کیسے کروں گا ان کا ایکسن بھی مجھے سمجھ جا رہا ہے نو ایشیو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے یہ آپ دوبارہ پوچھیں غصہ نہیں کریں گے آپ دو دو پوچھیں اگر نہیں سمجھا رہی تو بچھتی ہے کہ آپ نے یا اور نو کہہ کے اس کو ریسپونس لینا ہے اگنور نہیں کرنا تو اس ویڈیو میں میں نے بس آپ کو چھوٹی سے یہ ہی انگلیس ٹیپس دینی تھی یا نو یا 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 یہ دو تین ٹیپس ہیں بس یہ ٹیپس آپ نے یاد کرنے نہیں ہے اور گھرے کو اگنور نہیں کرنا تو گھرہ آپ کو اپیشیٹ بھی کرے گا تو سارے زندگی عواز بھر یہ ٹینسز میں لگے رہتے ہیں اور یہاں پہ تو ٹوٹلی ان کی چینج ہے ان کو تو کوئی سن ٹینس بولنے نہیں آ رہا ہوتا ان سے سن ٹینس بن نہیں رہا ہوتا تو ہم بھی بس پھر کوشش کرتے کہ ان کی بات سمجھ آئے اور اپنی بھی بات سمجھا دے تو اس ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکی سو مچ اللہ حافظ